بانی پی جائے کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا عدالتی عملہ بشرا بی بی کی رہائی کے روکار لے کر اڈیالا جیل پہنچا جیل انتظامیہ کے نگرانی میں رہائی کا عمل مقامل کیا گیا عدالت نے بشرا بی بی کی رہائی کی روکار آج جاری کی تھی اسلام آباد ہائی کوش نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس ٹو میں زبانت منزل کی تھی رہائی کے موقع پر اڈیالا جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات اصافی سیکیورٹی تائنات رہی مانی بی جائے کی اہلیہ بشرا بی بی پندرہ کیسز بھگتنے کے بعد اڈیالا سے رہا بشرا بی بی کو دو سو سٹھ سٹھ دن اڈیالا جیل میں اسیڈی کے بعد زمانت پر رہائی ملی بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں سزا کے بعد پہلی بات 31 جنوری 24 کو گرفتار کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کے دوسری گرفتاری خیر شرعی نکاح کیس میں چاند فروری کو سزا ملنے پر ہوئی تیسری گرفتاری 14 جلائے کو توشہ خانہ ٹو کیس میں کی گئی ڈیل کرنا ہوتی تو بشرا بی بی نو ماہ جیل میں نہ رہتی بشرا بی بی نے تمام سختیاں برداشت کی لیکن بانی پی ٹی آئی کے نظریہ کے ساتھ کھڑی رہی جرمان پی ٹی آئی ویرسٹر گوھر کے میڈیا سے گفتگو کہا بشرا بی بی نے جیل آ کر گرفتاری دی تھی ان کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی عدالت کے ذریعے ہوگی کسی دیل کے نتیجے میں نہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی میرٹ پر ہوگی کل ہی بتا دیا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی اور وہ رہا ہو گئی سینیٹر فیصل وافڈا فیکس پر بیان کہا بشرا بی بی پر کوئی نیا کیس بھی نہیں بنا وی آئی بھی طریقے سن کی گاریاں بھی اندر جانے دیں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بھی آج اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے 26 اکتوبر سے ان کا جیل میں ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تین بچ گئے بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش نہ کیا جا سکا اسلام آباد ہائی کوٹھ نے بانی پی ٹی آئی کو تین بچے پیش کرنے کا حکم دیا تھا بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات پر توہین عدالت کیس کی سمات دوران سمات جسٹس سردار ایجاز اساخہ نے کہا اگر سیکیریٹی وجہات پر پیش نہیں کر سکتے تو وجہ بتائیں اور عدالت کو مطمئن کریں دوسری طرف وفاقی حکومت اور سلسل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی سے وقلہ کی ملاقات کرانے کا فیصلہ کر لیا بانی پی ٹی آئی سے وقلہ کی ملاقات آج ہی اڈیالہ جیل میں ہوگی سلمان اکرم راجہ شویب شاہین اور فیصل فرید چودلی کی ملاقات کریں گے بانی پی ٹی آئی سے بہن نوری نیازی کی ملاقات کرانے کی درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ کی نوری نیازی کی 26 اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت چیپ جسٹس نے حکم دیا کہ 25 اکتوبر تک پابندی ہے 26 کو بانی پی ٹی آئی سے بہن کی ملاقات کروائے راول پنڈی ٹیسٹ میں بھی پاکستانی سپیننس کا جاردو سرچڑ کر بولنے لگا پہلی اننگلیش ٹی مشکلات کا شکار 243 رنس پر انگلینڈ کی آٹھویں وکٹ کر گئی جرمیس پیت 91 رنس کی شاندار اننگلیش کھیل کر آؤٹ ہوئے ساجد خان جار، نوان لی تین، زائد محمود کی ایک وکٹ بینڈکٹ، چوون، اکٹنسن، انتالیس، زیکرالی انتیس، بینس ٹاکس بارا جورود پانچ، ہری بروک پانچ، آلی پوک تین رنس بنا کر اب ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس خازی فائزی ساکوخت ایک بار پر خصوصی ونڈ میں بیٹھنے سے مذہب رکھا ترمیمی آرڈیننس پر فلکوٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچرز کا حصہ نہیں بنوں گا اختیار ہوتے ہوئے ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی خط میں سر تھومس مورے کا قول بھی نکل کیا گیا خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کامیٹی لکھا گیا چیف جسٹس خازی فائزی ساکا مقدمات کی سمات آج کا آخری روز چیف جسٹس خازی فائزی ساکل چیمبر برک کریں گے چیف جسٹس خازی فائزی ساکلیے فلکوٹ کل ریفنس ہوگا سپریم کورٹ میں چھبیس ویعینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست دائے چھبیس ویعینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سمات کے لیے فلکوٹ تشکیل دیا جائے چھبیس ویعینی ترمیم میں ارکان اساملی نے ووٹ رزاقارانہ پار پر ڈالا یا دباؤ کے تحت انکواری کی جائے درخواست میں استعدا پارٹی پولیسی کی خلاف فرسی پی جائے نے سینیٹر سرقہ تیمور اور سینیٹر فیصل سلیم کو شوقعوس نوٹس جاری کر دیا ایڈیشنل سیکٹری جرنل فردوست شمیم نقوی نے شوقعوس جاری کیے بی این پی منگل کے سربراہ اختر منگل کے خلاف اسلامباد میں مقدمہ درج تھانہ سیکیٹیریٹ میں درج مقدمے میں بی این پی کے دیگر رہنماؤں کو بھی شامل کیا گیا بی این پی رہنماؤں نے سینیٹ سٹاف کو زد وقوب کیا سرکاری عملے پر تشدد کرنے والے افراد کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے پولیو کا خاتمہ چیلنج اسے قبول کیا ہے وسیر عظم شہبہ شریف کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب پہا مکسمتی سے چاروں صبح میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے پولیو ورکرز نے انتہائی مشکل حالات میں فرائز کی ادائیگی کی کچھ پولیو ورکرز فرائز کی ادائیگی میں جان سے چلے گئے پولیو کی جنگ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کی قوم نے ستائش کی پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانے کا ہمارا پختہ عظم ہے 26 وی آئینی ترمیم جیسا بڑا کام کسی اور چیپ جسٹس کی موجود کی میں ممکن نہیں تھا چیرمن پیپل سوارٹی بلاول پھوٹو کا برطانوی نے چریاتی ادارے کو انٹرویو کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ چیپ جسٹس منصور علی شاہ نہیں بنے گی آئینی عدالت کے بچائے نام جو بھی رکھ لیں جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا آئینی عدالت کو جو اختیار دینے تھے وہ آئینی بینچ کو دے دیے ہیں آئینی عدالت اور آئینی بینچ میں کامپرومائز کرنے کی کوشش کرنے والوں کو خلط فہمی ہیں مولانا اور اپوزیشن کی انپوٹ کے بغیر بھی نمبرز پورے تھے آئینی چیپ جنرل زید آسی منیر کا پاک فزایہ کی اپریشنل بیس کا دورہ اس پیار کے مطابق آئینی چیپ نے کسیر الملکی مشک انڈس شیلد دوہسار چوبیس کا مشاہدہ کیا ائر بیس آمد پر ائر چیف زہیر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا نیول چیف ایڈمیرل نوید شرف بھی اس موقع پر موجود تھے انڈس شیلد دوہسار چوبیس کھٹے کی سب سے بڑی کسیر ملکی مشک ہے چوبیس ملکوں کی ائر فورسز شریک اور بلوچی چپل بلوچستان کی ثقافت کا حصہ پورے ملک میں لوگ بلوچی چپل بہت شاک سے رہنتے ہیں مرد ہوں یا خواتین بلوچی چپل یک سا پسند نصیر آبات میں بلوچی چپل لتہائی دیدہ سیف ڈیزائن میں بنای جاتے ہیں نوریزی کٹ، بالاج کٹ، منگل کٹ، شکاری کٹ، سندھی کٹ برہوی کٹ بلوچی چپل کے مقبول ترین ڈیزائن اور بلوچی چپل بلوچستان کی ثقافت کا حصہ پورے ملک میں لوگ بلوچی چپل بہت شاک سے رہنتے ہیں مرد ہوں یا خواتین بلوچی چپل یک سا پسند نصیر آبات میں بلوچی چپل لتہائی دیدہ سیف ڈیزائن میں بنای جاتے ہیں نوریزی کٹ، بالاج کٹ، منگل کٹ، شکاری کٹ، سندھی کٹ برہوی کٹ بلوچی چپل کے مقبول ترین ڈیزائن موسیقی